ڈلی کے مکھے منتری ارویند کے جیوال اب سی بی آئی مکھے لے پہنچ رہے ہیں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کافلہ یہاں پہنچ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ آج سی بی آئی نے آپکاری نتی ماملے میں انہیں پوستاش کے لیے بلائے ہویا ہے اور جو نوٹس دیا گیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نوٹس ایز ای وٹنس دیا گیا ہے یعنی کہ ان سے گواہ کے طور پر پوستاش کی جانی ہے اور آج اگر ہم بات کریں مکھے طور پر جو اگر سی بی آئی جانچ کرے گی جو پوستاش کرے گی وہ یہ ہے کہ پوستاش کے دوران جو آروپی ابھی تک آپکاری گھوٹالے میں گرفتار ہو چکے ہیں انہوں نے یہ کھلاسہ کیا ہے کہ جو آپکاری نتی ہے اس کا ڈرافٹ سی بی آئی کے آواز پر ہی دیا گیا تھا اور اس کے علاوہ جو ویجی نائر ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ویجی نائر سے جو ہے سمیر مہندرو کی بات خویتی یہ دیکھیں سی بی آئی کے ہیڈکوارٹر پہنچ چکے ہیں ارون کے جیوال اور کارلے رنگ کی گاڑی میں وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور اب آپ دیکھیں گے کہ سی بی آئی مکھیالے کے اندر جو ہے وہ پرویش کرنے جا رہے ہیں آپ کو بتا دی کہ آج صبح گیارہ بجے کے قریب ان کو یہاں پستاش کے لئے بلایا گیا تھا اور وہ ابھی گیارہ بچ کا چھے منٹ ہوئے ہیں یہاں سی بی آئی مکھیالے کے بہار اب پہنچ چکے ہیں اور کچھ ہی منٹوں میں وہ مکھیالے کے اندر پہنچ جائیں گے اب سے کچھ دیر بعد ان سے پوستاش شروع کی جائے گی پوستاش میں مکھے سوال یہی رہے گا کہ آپ کارلی نتی کو لے کر جو ڈرافٹ تیار ہوا اس کو دینے کے لئے جو ہے سی بی آئی جو اروند کیجریوالے ان کے حواظ پر کیوں بلایا گیا تھا ایکسرائز دپارٹمنٹ کے ادھکاریوں کو کیونکہ جو منیس سوڈیا کے اس سمیں ایکسرائز دپارٹمنٹ کے جو سیکریٹری تھے سی اروند انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ میں یہ بتایا ہے کہ جو نئی پالیسی بنائی گئی تھی آپ کارلی نتی جو بنائی گئی تھی نئی اس کے ڈرافٹ کو دینے کے لئے منیس سوڈیا نے سی اروند کو اروند کیجریوال کے گھر پر بلایا تھا اس کے علاوہ ویجن آیا جو اس ماملے میں گرفتار ہو چکے ہیں ان کے سٹیٹمنٹ میں یہ آیا ہے کہ جو شراب کاروباری ہیں سمیر مہندرو جو اس ماملے کے ایک اور آروپی ہیں اور وہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں ویجن آیا نے سمیر مہندرو اور اروند کیجریوال کی ایک میٹنگ فکس کرائی تھی جس کے بعد جو ہے وہ میٹنگ جب نہیں ہو پائی تو پھر ویجن آیا نے ان دونوں کے بیچ میں انٹرنیٹ پر جو ہے باتچیت کروائی انٹرنیٹ کالنگ کے مادیم سے ایک ایپ کے مادیم سے باتچیت کروائی جس میں اروند کیجریوال نے سمیر مہندرو کو یہ بھروسہ دلایا کہ ویجن آیا جو ہے وہ انہی کا اپنا لڑکا ہے اور اس لیے جو بھی وہ آگے کریں گے اس میں ان کو بے فکر رہیں اور پورا سپورٹ دیا جائے گا یہ کچھ اہم باتیں ہیں جو کہیں نہ کہیں پوری جانس کے کیندر کو اب اروند کیجریوال تک لے کر گئی ہیں اور یہی وجہ بھی ہے کہ آج سی بی آئی نے انہیں پوستاج کے لیے بلایا ہے اور یہ پہلی بار ہے جب آپ کاری نیتی میں دلی کے مکھے منتری اروند کیجریوال سے سی بی آئی پوستاج کر رہی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ پوستاج جیسا ابھی بتایا گیا ہے کہ ایزے وٹنیس انہیں آج بلایا گیا ہے تو کیول جو اروند کیجریوال ہے کیا وہ صرف اس میں ایزے وٹنیس ہی رہیں گے یا پھر شکی سوئی جس طریقے سے بڑھ رہی ہے یا جو آشنگ کا جتائی جا رہی ہے خود اروند کیجریوال یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں گرفتار بھی کروایا جا سکتا ہے تو کیا آروپوں کی جو سوئی ہے وہ اروند کیجریوال تک بھی جائے گی کیا انہیں بھی آروپی آنے والے سمیمہ بنایا جائے گا یہ ساری دیکھنے والی باتیں ہوگی اس بیق جو ہے سی بی آئی ستروں کو کہنا ہے کہ جو سوالوں کی فیرست ہے وہ کہنا کہیں انہیں سب ہی جو دو تین اہم مددے ہیں انہیں سے جڑے ہوئے ہوں گے اور اروند کیجریوال سے یہی پوچھا جائے گا کہ نئی آپکاری نتی جو ہے وہ جس نے بھی تیار کری ہے تو ان کے آواز پر اس ڈرافٹ کو لینے کے لیے آپکاری ادھکاری کو کیوں بلایا گیا تھا سمیر مہندرو سے اروند کیجریوال نے کیوں بات کری تھی اور یہ کیوں کہا تھا کہ وجہ نایات ان کا لڑکا ہے اس لئے بے فکر رہیں اس کے علاوہ اگر جو نئی آپکاری نتی تھی اس میں کوئی گلت نہیں تھا تو دلی سرکار نے اسے واپس کیوں لیا یعنی سب ہی جو یہ سوال ہیں انہیں کے اردگرد سی بی آئی کے آج کا کوشنر رہے گا اور ان سے پوستاش کی جائے گی کیامرہ پسند منیش انیال کے ساتھ ابشیک راوت اے بیپنیوز دلی